بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجازر شد اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازر ٹیکنیکل ٹی وی دوستو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم جونسہ ہے یہ الیکٹر لیکس کا اوپن آیا ہے ہمارے پاس اس کو اب رپیئر کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے دوستو جو ہمارے پاس جو ٹیکنیشن ہیں انہوں نے چیک کیا پہلے تو ان سے یہ پرابلم نہیں حل سو ہو سکا اس میں جو مین پرابلم آ رہی ہے وہ ہے کہ یہ اس میں شارٹ جا رہی ہے تو جیسے ہی ہم اس کو آن کرتے ہیں تو یہ اس کا سرکٹ جو ہے وہ فل جو ہے وہ یہ سریز لیمپ دو سو وارڈ کی یہ دیکھیں شارٹ ہے فل شو کر رہی ہے کہ آگے کوئی چیز شارٹ ہے ڈیاگرام میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اب ہم نے اس کا جو ایسی ڈی فیوز ہوتا ہے جو مین وائر باکس میں چھوٹی سی میں ہوتا ہے تو اس کو ہم نے الگ کر دیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم جونسا ہے اس کا کپیسٹر کی کنیکشن جو ہیں وہ سارے الگ کر دیں گے تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ ایک جو ہے سٹیپ کے ساتھ چل رہیں گے جیسے ہم نے پہلے فیوز کا اتارا پھر اب دوسری وائر باکس اتار دی پھر بھی شارٹ ہے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ اب ہم اس کے جو گن ہے اس کے پوائنٹ اتار دیں گے کہیں گن تو نہیں شارٹ پھر بھی یہ اب یہ دیکھیں ہم نے اس کے جو ٹرانس فارمر کی سپلائی ہے اس کو بالکل الگ کر دیا پھر بھی اس میں شارٹ ہے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائی سیڈ ہماری ہے جو ٹرانس فارمر سے آگے ایریا ہے اس میں کے علاوہ اس جو ہماری پی سی بھی سرکٹ ہے اس میں بھی پرابلم آ رہی ہے اس ایریا میں پرابلم پیچھے جو ہے تو ہم نے یہ وائرنٹ ٹرانس فارمر کی اتار دی ہیں اب اس کو ہم جونسہ ہے یہ ڈریکٹ سپلائی دیں گے اس جگہ سے یہ یہاں سے ٹرانس فارمر کو یہاں پر اور یہاں سے ہم نے ٹرانس فارمر کی جو دوسری تاریں آ رہی تھیں سرکٹ میں سے وہ ادیدہ کر دیں اب یہ لیمپ جو ہے نا بلکل جو ویڈیو میں تو پھر بھی لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ بلکل نارمل پوزیشن میں ہے جس حساب سے ہونا چاہیے یعنی کہ ہاف بلپ کی جو ریشو ہے اس حساب سے آن ہے یعنی کہ یہ فل نہیں ہے اگر فل آن ہوگا بلپ کی روشنی تو پھر اس کا مطلب سرکٹ شارٹ ہے اب اس کو ہم چیک کریں گے اس کا کپیسٹر وغیرہ ڈائی وڈ وغیرہ چیک کریں گے کہ آیا اس میں مسئلہ تو نہیں ہے پھر اس کے بعد جونسہ ہے اس کو ہم نے دو ہی سو میں ڈوائیڈ کر کے اس کو ریپیئر کریں گے پہلے اس کی جو ہیٹ والا سلسلہ ہے اس کو چیک کرنے کے بعد کلیر کرنے کے بعد پھر اس کو جونسہ ہے سرکٹ جو ہے وہ دیکھیں گے تو جی دوستو یہ ڈائی وڈ ٹھیک ہے اور یہ کپیسٹر جو ہے میٹر ہم ادھر کرتے ہیں میٹر کو ہم نے تو جی دوستو یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو اپس میں پہلے شارٹ بھی ہوتا ہے اور اس طرح باڈی کے ساتھ اس کو چیک کریں گے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ باڈی کے ساتھ شارٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل شارٹ ہے کپیسٹر یہ خراب ہے یہ باڈی کے ساتھ بھی ایک پوائنٹ اس کا شو کر رہا ہے دوسرا پوائنٹ جو انسہ ہے وہ شو نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ شارٹ شو کر رہا ہے تو اس میں بھی پرابلم ہے اس کپیسٹر کو ہم چینج کریں گے اور ہمارے پاس یوز میں پڑے ہوتے ہیں جو لاٹ والے وہ لگائیں گے اس میں اس کو کپیسٹر کو اس کو فٹنگ کریں گے یہ ہم نے ڈیوڈ کا پہ لگا دیا ڈیوڈ ہمارا ٹھیک تھا اور گن کے بھی تمبل لگائیں یہ ایچ ڈیوڈ آ گیا پانی ہم نے اس میں رکھ دی ہے اب اس کو ہم ڈریکٹ آن کریں گے اور یہ سریز لیم بالکل نارمل پوزیشن میں فل نہیں آن ہو رہی اگر شارٹ ہوتا ہے یہ فل بلپ آن ہوگا تو اب ہم اس کو ڈریکٹ آن کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں ادھر سے شارٹ کر رہا ہوں تو یہ پہلے اس پوزیشن میں تھا اب یہ دیکھیں یہ نارمل ہے میں آپ کے یہ ویڈیو میں ایسے اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں ادھر سے سریز کو شارٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں بلپ فل آن ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو ہاف بلپ آن ہوگا تو پھر آپ کا سرکٹ ہوگا ہے یعنی اس کی روشنی جو ہے وہ ہاف پوزیشن میں ہو فل آن ہو اب اس کو ہم ڈریکٹ کر دیں گے سات امپیر لے رہا ہے اور سکس اشاریا نائن اب یہ ہم نے ڈریکٹ کیا ہوا ہے اور اس ڈور کو اس دوران غلطی سے بھی نہیں کبھی کھولنا آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا آپ نے کہ ادھر سے آپ نے آن کیا ہو یہ ڈریکٹ ہو کیونکہ ابھی اس کا جو سرکٹ ہے جو ڈسپلی ہے اس کے ساتھ نہیں اٹیج اس کی ویرنگ کے ساتھ نہیں ہے جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ ڈور کھولتے ہیں تو وہ اس کے ڈور سوچ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اس کے سپلائی کو لہٰذا آپ ڈور کھولیں گے آپ تو یہ ڈریکٹ اس کو سپلائی جا رہی ہے تو اس میں جو ہے نقصان کا اندیشہ ہے تو لہٰذا جب بھی آپ نے اس طریقے سے چیک کرنا ہے تو اس کا جو ڈور ہے وہ کبھی بھی نہیں کھولنا پہلے آپ نے مین پاور بند کرنی ہے پھر اس کے بار اس کو کھولنا ہے ڈور کو ابھی ہمیں اس کو تقریباً ایک منٹ چلنے دیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو امپیروں سے بھی اس کے اندازہ ہو جائے گا اگر تین امپیر لے رہا ہوتا ہے یا چار امپیر تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گن نے اس ٹوڑ نہیں لیا وہ گرم نہیں کرے گی اب یہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں الحمدللہ بہترین پانی گرم ہو چکا ہے اور اب ہمیں جونسہ ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہائی سیڈ جو ہے وہ کلیر ہو گئی ہے ٹرال فارمر سے آگے جو سلسلہ ہے وہ کلیر ہو گیا ہے اب اس کی ہم جونسی جو سریز تار ہے وہ اتار دیں گے اب یہ وائر ہم اس کو لگائیں گے اب دیکھیں گے کہ اس حصے میں کیوں اب یہ ہم نے اس کے جو اوون کی وائرنگ ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ سریز تار لگا دی ہے اب اس کو چیک کریں گے اب یہ وائریں دیکھیں یہ باہر ہیں تو یہاں پر سریز لیمپ کا آن ہونا جواز ہی نہیں بنتا کہ یہاں پر لیمپ آن ہو ٹھیک ہے نا بلب آن ہو یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے دور کھولا اور یہ بلب فل آن ہو گیا اب اس میں دو صورتیں ہی ہوتی ہیں کہ یا تو اس کے دور سے شارٹ ہیں یا خراب ہو گئے ہیں یا کوئی اور کو پرابلم آگیا ہے یہ وائر بھی ٹرانس فرمر کی الگ ہے تو سریز لیمپ جو ہے وہ فل آن ہو رہا ہے یہ دیکھیں وائر بلکل الگ ہے یہ بند ہو گیا اور یہ پھر آن ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم نے جونسہ اس کو جو لگ لگ حصوں کو چیک کرنے کریں گے یہ دیکھیں ہم نے جو چیک کیا ہے نا تو اس کا جو ایشو نکلے ہے جیسے ہی دور آپ کھولتے ہیں نا تو اس کا بلب آن ہو جاتا ہے جو اوون کا بھی تو جب یہ سپلائی اس بلب کو جا رہی ہے ہم نے جو الگ الگ جو ہے وہ اتار کر چیک کی ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی ہم یہ اس کا جو ہے فین کو پاور جاتی ہے اس ریلے کے ذریعے بلب کو اور موٹر کو آن کرتی ہے نیچے مووینگ کو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں جیسے ہی یہ تھمپل لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے کو سرکٹ شارٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم یہ دیکھیں اب یہ ہم نے لگا دیا اب اس بلب کو تھمپل کو اتاریں گے یہ دیکھیں اب میں ادھر سے بلب کے تھمپل کو اتاروں گا یہ دیکھیں تو یہ بلب سریز لیمپ جو ہے وہ آف ہو گیا جیسے ہی میں لگاؤں گا یہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا بلب اون کا ہے وہ خراب ہے وہ شارٹ ہو چکا ہے تو اب دیکھیں کہ کیا وجہ بنی ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹ گیا ہے اگر تو یہ ویسے خراب ہو جاتا ہے اندر سے تو کوئی ایشو نہیں یہ کہیں ٹوٹا ہے تو وہ اس کی جو ویریں آگے جا رہی ہیں وہ آپ اس میں شارٹ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے شارٹ جو شو کر رہا تھا فیوز اڑ رہا تھا اس کا جو فیوز جو ہے بار بار جو ہے نا وہ فیوز ہو رہا تھا برن ہو جاتا تھا تو اب جو انسہ ہے اس کو ہم آن کریں گے اس کی جو باقی وائرنگ بھی ہے وہ بھی لگا دی ہے ہم نے اب اس کو یہاں سے ڈسپلی سے آن کریں گے اب یہ بالکل نارمل جو پوزیشن میں آ چکا ہے ہمارا سریز بلپ دو سو وات کا اب اس کو ہم ڈریکٹ کریں گے یہ آن ہو چکا ڈریکٹ سکس شاریہ نائن اب یہ بلکل جو انسہ ہے اسی وائرنگ پر اس کی اپنی وائرنگ پر چل رہا ہے کوئی شارٹیج نہیں ہے اس میں اور یہ اب ہم اس کو چیک کریں گے پانی گرم ہو چکا کی نہیں تو جی دوستو یہ پانی گرم ہو چکا ہے اگر اس طریقے سے پرابلم ہو تو آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں امید ہے کہ دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ